اسلام علیکم میرا نام ہے غانیا اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہتی زبردستی بیف نہاری تو چلیے انگریڈینٹس کی طرف یہ میں نے یہاں پر لیا ہے ایک پاؤ تہی اور ساتھی یہ جویتری جائفل سونف سونٹ اور کٹا ہوا گرم مسالہ یہ سب ایک ٹیبل سپون جائے گا ساتھی یہ اونین لی ہے یہ ہے پسہ دھنیا نمگ لال پسی میرچ اور حلدی پاورڈر اس کے ساتھی یہاں پہ میں نے بیف لیا ہے یہ ون گیجی ہے ایک کے لئے اب ہم بیف کو کوکر کے اندر چڑھا دیں گے ساتھی میں نے یہاں پہ ون اسٹو ٹو کا ریشیو لیا ہے بیسن اور آٹے کا اور اس کا بیسٹ بنا لیا ہے ساتھی یہاں پہ ہرا مسالہ ہے جس میں لیمن ادھرک ہریمرچ اور ہرا دھنیا ون اسٹو ٹو ریشیو کا مطلب ہوتا ہے ون اسپون اگر میں نے یہاں پر ڈش کا یوز کیا ہے بیسن کا تو ٹو اسپون آپ کو آٹے کے یوز کرنے ہوں گے ساتھی یہاں پہ پین لے لیا ہے ہم نے وائل ڈال دیا اور اس کے اندر آنین فرائے کرنے رد دیں گے یہ ہماری آنین یہاں پر فرائے ہو رہی ہے زبردستی آنین فرائے ہو گئی ہے اب میں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون ادھرک لحسن کا پیسٹ ڈالوں گی اور اس کو سوتے گھروں گی چینل پہ جو ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے یہ ہمارا لیسن ادھرک میں سے بہت زبردستی آرومہ آ رہا ہے اب میں اس کے اندر لال پیسی مرچ ایڈ کروں گی نمک پسا دھنیا اور ہلدی پاورڈر یہ میں نے ایڈ آن کر کے مکس کر دیا ہے ساتھی یہ جو ہمارا یقنی کا بیف کا سٹاک نکلا تھا تھوڑا تھوڑا اس میں وہ سلائٹلی میں وہ وارٹر یوز کروں گی سادہ پانی یوز نہیں کریں گے یہ یقنی ہی ہم یوز کریں گے تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے بھوننے کے بعد جو ہمارا دہی ہے اب ہم وہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا پھینٹ کے دہی ڈالیے گا تو اس میں لمس نہیں بنیں گے اچھے سے دہی کو بھون لینا ہے دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو جو بچی ہوئی یقنی اور گوشت ہے ہمارا بیف کا وہ سب ہم اس کے اندر ایڈ آن کر دیں گے لیکن دہی کا پانی اچھے سے جب ہمارا بھون جائے گا بہتی زبردستی خوشبو آ رہی ہے بہتی رونق دار آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ یقنی ایڈ کر دیں گے ہم وہ ہم نے کر دی ہے گوشت کے ساتھ اور یہ جو پسا ہوا مسالہ میں نے یہاں رکھا تھا سوف سوٹ جواتری جائے فل اور چھوٹی الائچی کا پورڈر اور گرم مسالہ یہ سب فرش پیسی ہے گا جس سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی یہ سب ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھکنا لگا کے رکھ دیں گے اب یہاں پہ بھگار ریڈی کر رہے ہیں ایک پین کے اندر میں نے آنین لی ہے میں گھی میں بھگار کر رہی ہوں یہ ہماری اب پیاس فرائے ہو گئی ہے بھگار ریڈی ہو گیا ہے بھگار کرنے کے بعد پانچ منٹ اس کو ہم دم کے اوپر رکھ دیں گے اچھا یہاں پہ جو میں نے پیسے مسالے یوز کی ہیں وہ ون ٹیبل سپون ایچ یوز کیا ہے اور ہاف ٹی سپون جوواتری جائفل اور الائچی کا پورڈر یوز کیا ہے یہ دیکھئے میں نے لیڈ اوپن کی ہے اب ماشاءاللہ بہتی زبردست اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ اس کا اتنا اچھا ارومہ آ رہا ہے بیف نہاری کا اس کو ہر مسالے کے ساتھ سرف کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بتائیے ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں پھر نیکسٹ ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اللہ حافظ